23 مارسی راملیلہ میدان میں سشکت لوگ پال چناؤ سدھار پرکریا اور کسانوں کی مانگوں کو لے کر انشن کر رہے سماس سے بھی انہا ہجارے نے انشن ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے جانکاری کے مطابق کیندر سرکار سے ملے آشواسن کے بعد انہا نے یہ فیصلہ لیا انہا کا انشن ختم کرانے کے لیے گریش مہاجن اور مہاراشت کے مکہ منتری دیویندر فڈنویج دلی کے راملیلہ میدان پہنچے یہاں انہوں نے انہا کو جوز پلا کر انشن سماپ کر آیا دلی کے راملیلہ میدان میں 23 مارسی انشن پر بیٹھے انہا ہجارے کی لگتار طبیعت خراب ہو رہی تھی انہا کے سواستے کی دیکھ ریک کر رہے ڈاکٹر دھننجے نے بودھوار کو بتائی کہ انہا کا وجن ساڑھے پانچ کلوگرام کم ہو چکا ہے اور وہی بلڈ شگر بھی 186 سے سو ہے جو کافی زیادہ ہے شگر کے اس طرح میں بھی کافی گراوٹ پائی گئی ایسے میں انہیں زیادہ سے زیادہ آرام کرنے اور پانی پینے کی سلحہ دی گئے پچھلے دو دنوں سے کیندر سرکار کی طرف سے مہاراش سرکار کی جلد سنسادن منتری گریش مہاجن اور انہا کے بیچ پور رہی باتچیت بھی وفل ہو گئی تھی اس سے پہلے کیندر سرکار کی طرف سے جو مسودہ پیش کیا گیا اسے انہا ہجارے نے ٹھکرا دیا تھا بودھوار کو انہا نے کہا کہ سرکار فصل کی بکری کا ملے نردھارت کرے اگر کسانوں کو نردھارت ملے سے کم دام ملتا ہے تو اس کی بھرپائی سرکار کرے کرشی ملے آیوک کو سمویدھانی درجہ ملے اور سوائیت تا دی جائے ساتھی سرکار کسانوں کا کرج بھی باپ کرے ان سب مددوں پر کیندر سرکار کی طرف سے ملے آشواسن کے بعد آج انہا نے انشن سماپ کر دیا دو دنوں سے کیندر سرکار دورہ انہا کو سمجھانے کے لیے کیے گئے پریاسوں کے تحت مہاراش کے مکہ منتری دیویندر فڑن ویج کے ساتھ آشواسن بھیجا جسے انہا سہمت ہوئے اور فڑن ویج نے انہا کو جوس پلا کر انشن سماپ کر آیا